اسلام علیکم منفر تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ میں خوش آمدید میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن صاحب حسن صاحب پاکستان میں اس وقت غیر معمولی سیاسی حالات ہیں کوئی کہتا ہے فوری الیکشن ہوں گے کوئی کہتا ہے بعد میں ہوں گے کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوں گے کب ہوں گے اس ساری سیاسی صورتحال پر آپ کیا کہیں گے تینکیو مریم میں پہلے آپ کو ایک بہت پرانا گیت ہے اس کا ایک شعر سناتا ہوں جی یہ کم از کم پچاس سال پرانا کسی فلم کا گیت تھا نجانے کیسا سفر ہے میرا جہاں ہے منزل وہیں لوٹیرا یہ پاکستان کے نومل حالات دراصل ابنومل حالات ہی ہمارے ہاں نومل حالات ہوتے ہیں اچھا اس ملک کا مسلسل فوش مزاک یہ ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے کہ عوامی نمائندے تو بدحضمی کا شکار ہوتے ہیں عوام بھوک اور بیروزگاری کا شکار رہتے ہیں یہ عجیب و غریب بات ہے یعنی جن سے ووٹ لیا جاتا ہے وہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں اپنی ذات کی حد تک اور جن کا ووٹ ہوتا ہے ان کی پریکٹیکلی تظلیل ہوتی ہے مسلسل میری دیکھو پہلی بار ایک چھٹی حس کی میں بات کر رہا ہوں میں لوجک کی نہیں دانش کی نہیں دانش کی بات تو دانشور کرتے ہیں میری چھٹی حس یہ کہہ رہی ہے کہ شاید اللہ پاک نے قدرت نے خود مداخلت کا فیصلہ کر لیا ہے آنے والے دن اس فوٹیج کو کہیں سمال کے رکھنا کام آئے گی قدرت نے مداخلت کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس پہ عمل درامت شروع ہے ہر سامپ کے موہ میں ایک ایک کوڑ کے لی دے دی گئی ہے ہر سامپ کے موہ میں ایک ایک چھپکلی ٹھونس دی گئی ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نگلیں تب مرتے ہیں اس کو اگلیں تب مرتے ہیں الیکشن کرائیں تو عذاب نہ کرائیں تو قیامت ان سب کو ایک طرف کھڑا بھیانک کھڑا اور دوسری طرف بہت گہری کھائی دکھائی دے رہی ہے آخری بات سننا یہ بڑی تلچسپ ہے ان مچھندروں کا جو یہ جو موب ہے ان کے ایک طرف ہے آئے آئے فور عمران خان دوسری طرف ہے ایک اور آئے آئے فور آئی ایم ایف یہاں مجھے اپنے صوفی شاعر کا وہ خوبصورت شعر یاد آتا ہے فس گئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا راو نو کو ہن راو محمد ہن جے رویت منہ صحیح حضرت صاحب لیکن عاصف زرداری یہاں پر کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو سمجھا دیا ہے انتخابی اصلاحات کے بعد الیکشن میں جائیں گے آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا ہم بات سنیں ایک بات اس پہ غور کرنا ہے کہ انتخابی اصلاحات سے صرف مخصوص مافیاز وہی زیادہ مضبوط ہوں گے پاکستان میں آئین اگر غام آدمی کا بنایا ہے وہ ہوتا کچھ اور طرح کا ہوتا اس پہ عمل درامت کرنے والے عوام ہوتے تو عمل درامت کچھ اور طرح کا ہوتا یہ جو الیٹ ہے پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ یہ اصلاحات کے نام پہ بڑا غرق کرتی ہے انتخابی اصلاحات اچھا اور کمال دیکھو اس ملک میں ریفارم کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کی اخلاقیات سے لے کے اقتصادیات کو نہیں پورے ملک کو ڈیفارم کر دیا اس کا حلیہ اس کی شکل بگاڑ دی ہے میں پہلے بھی شاید یہ بات کر چکا ہوں کہ نائنٹین فارٹی سیون چودہ اگرست کو جو پاکستان بنا تو قیامت کا منظر تھا کافلے لٹ رہے تھے خواتین کی بے حرومتی بندے مارے جا رہے تھے بچے کرپانوں پہ اچھا لے سب کچھ ہو رہا تھا ملک مکروز نہیں تھا بلکہ ہم نے ہندوستان سے لینا تھا جس کے لیے احتجاجن گاندی جی نے مرنبرت رکھا کہ جو بھی ہے پاکستان کو اس کا حق ملنا چاہیے آج یہ وہ لوگ ہیں جو نسلیں بیچ چکے ہیں یہ کہتے ہیں عمران خان کا ملبا عمران پہ ملبا تھا ان کا دیا ہوا برسوں پہ محیط اس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا اب وہ سارے کا سارا قدرت نے ان کی گردنوں پہ پھینک دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نیا تماشا کیا ہوگا باقی یہ کیا اصلاحات انہوں نے کرنی ہے سندھ تو جا کے دیکھو جو لوگ سندھ جنہوں نے وزٹ کیا ہے وہ توبہ توبہ کرتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں پناہ مانگتے ہیں اصلاحات ان کے موں سے یہ لفظ ہی نہیں جاشتا بہن اللہ آپ آگے چلو ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں حضرت صاحب مریم نواز کہتی ہیں کہ ملک وینٹی لیٹر پہ ہے ٹھیک کرنے میں دو تین سال لگ سکتے ہیں وہاں سبحان اللہ بھئی وہ کہتے ہیں انوکھی لادلی کھل ان کو مانگے چاند دو تین سال تو یوں پکے پکے مانگ رہے ہیں جیسے گاہ کبھی جھنگا مانگا کرتے تھے اور جنہوں نے چالیس سال میں کچھ نہ کیا وہ مزید دو تین سال میں مزید بیڑا غرق کرنے کے علاوہ اور کیا کر لیں گے اور ایک بات یاد رکھنا جو میں نے پیریٹ کہا ہے نا چالیس سال یہ ہمیشہ نون لیگ مدتوں سے ہمیشہ تو نہیں پہلے تو ان کو پوچھتا کوئی نہیں تھا ڈنڈے کے زور پہ لائے گئے تھے مدتوں پہلے کے بعد جب نواز شریف کو واقعی عوام کی طرف سے رسپانس ملا جب انہوں نے وہ کہا تھا کہ میں ڈیکٹیشن نہیں لوں گا یہ وہ سارا اس کے بعد تو یہ طاقتور ترین اپوزیشن یا یہ حکومت میں ہوتے تھے یا یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے اور ایک بات یاد رکھنا طاقتور اپوزیشن جو ہیں وہ گممنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے وہ بہت کچھ ڈیکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اس لیے اچھا پھر ایک اور بات کہ جی بیچ میں آگئے پرویز مشرف صاحب کہ جی اتنے سال آگئے بیچ میں شرب صاحب کو میل آیا تھا آپ لائے تھے پورا پاکستان جانتا ہے کہ کن کی سفارش پہ وہ ان کی سینئورٹی لیکن نہیں یہی حرکت زیاوالحق نے کی تھی میں کہتا ہوں ہمارا پولیٹیکل جو میفی ہے نا زیاوالحق جیسی مثال کے بعد ہنڈڈ پرسنٹ میرٹ ہونا چاہیے کذر سے چمٹی سے پکڑ گئے وہ زیاوالحق کو بھٹو نکال آیا اس نے تارہ مسیح کے حوالے کر دیا اس کا کیا مطلب تھا انہوں نے نہیں سیکھا اور پھر جو بدتمیزی کی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اس کا نیچرل ڈی ایکشن تھا عامی چیف ہے کہ تمہارا آئی جی ہے ہم مزاک بنایا ہوئے ہیں اب یہ ایدھر ایدھر کی کہانیاں ایدھر ایدھر کسے ڈالتے ہیں چھوڑو وہ بھی انہی کا کرتوب تھا یقیناً ایک پولیٹیکل سوسائیڈ تھی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاک جے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پولیٹیکل سوسائیڈ تھی نواز شریف کیا کہہ رہے ہوں؟ پولیٹیکل سوسائیڈ ہاں پولیٹیکل سوسائیڈ تھی اور دوسری بات یاد رکھنا آیوب خان قیامت کے پیچھے بھی اس ملک کے گھٹیا سیاستدان تھے مجاریٹی وہ حرام خور نہیں تھے وہ کام چور تھے وہ اور طرح کے کرپٹ تھے فیننشلی وہ خاندانی لوگ تھے وہ مال بنانے کے لیے نہیں آتے تھے جن کی آخری مثال آپ سمجھ لو نواب ذرا نصر اللہ خان ہے they were not فیننشلی کرپٹ یہ تو ٹاپ ٹو ٹو بلکل ہی اور پھٹو کے زمانے تک پاکستان ٹھیک ایک افتخار تاریح ہوتے تھے پنجاب کی کیونٹ میں وہ مشہور تھے ذرا کے جی وہ بدماشتہ ہی پہ آدمی ہے میں نے اس آدمی کو بھٹو کی گورنمنٹ کے بعد ویگنوں کے انتظار میں دیکھا ہے یہ کلچر کس نے انٹریڈیوز کرایا کون نہیں جانتا سو ان کا یہ کہنے جی دو تین سال واہ ہوئے دو تین سال چھوٹے میں مل جائیں آپ کو حضرت مریم نواز نے یہ بھی کہا ہے کہ فتنہ مکمل طور پر ختم کرنا ہے تو دو تہائی اکثریت ہیں او بھائی آپ تو دو تہائی اکثریت دیکھ چکے ہو اس وقت آپ نے کونسی توپ چلا لی تھی آپ کو دورہ پڑ گیا تھا امیر المومنین بننے کا دادا لگاؤ کبھی کرز اتارو ملک سوارو آج تک کوئی صاحب نہیں پیلی ٹیکسیاں کدھر گئیں کدھر سے آئیں سستے یاٹے انتڑیاں نکالو سکیم چنہ اوٹ میں سونے تنبے پتہ نہیں کہ زخائر دھیلے کی کرپشن نہیں ٹیٹیوں کام بار لگائے زرداری کچھ سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا اور سارے وسائل عوام پہ نشابر کرنے تھے اس سارے ڈھونگیں گپیں ہیں اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جن لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ان کی نسلوں کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی نہیں جن کے ماں باپ اپنی اولادوں کو ان کے پینوں تلے روندے جانے کے لیے ڈال رہے ہیں ان کے ساتھ کیسی ہمدردی دو تین سال تین سال کے بعد پھر یہی راگ اور طریقے سے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے حضرت صاحب پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی سے استیفہ اس لیے نہیں منظور کیے جارے کہ ہر میمبر کا سپیکر کے پاس استیفہ لے کر جا کر تصدیق کرنا ضروری ہے اور کچھ ہلکوں کا خیال ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کے امران خان کے ساتھ کھڑے ارکان کی تعداد مزید کم ہو جائے گی یار یہ تو بڑی بےہودہ بے تکی بات ہے اگر گند مزید صاف ہوتا ہے پی ٹی آئی کا تو ہونے دو اگر پی ٹی آئی کی جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا اگر پی ٹی آئی کی لوجک یہ ہے کہ اس سے ارکان مزید کم ہو جائیں گے تو گندگی اور خلاصت کے جتنے ڈھیر سامنے آ جائیں اتنا بہتر ہیں دیکھو کسی کے ساتھ اللہ اور عوام کھڑے ہوں پولیٹیشن پولیٹیشن کے ساتھ اوپر اللہ نیچے عوام ساتھ کھڑے ہوں تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں پی ٹی آئی میں جو پلید ایلیمنٹ ہے گندہ ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ تھا اور بہت زیادہ ہے اس وقت بھی ہے شکاری ہیں بے شمار ان سے اگر نجات مل جائے تو اور کیا چاہیے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں حضرت صاحب سپریم کورٹ نے کہا ہے پارٹی سے انخراف ناسور ہے لیکن کسی رکن پر تاہیات پابندی بہت بڑی سزا ہے ہاں میں نے بھی یہ پڑھا تھا مجھے عجیب سا لگا مجھے نہیں پتا مجھے عجیب سا بہت عجیب سا لگا دکھ بھی ہوا شرمندگی بھی ہوئی دیکھو ایک بات ہے قومیں کن مراحل سے گزرتی ہیں بچے کی طرح جیسے بچپن ہوتا ہے اس کے بعد پھر آستہ 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 بچہ سنبھلتا ہے پھر ٹین ایج شروع ہوتی ہے پھر ٹین ایج کا اختتام جوانی ہے بڑھا پا ہے موت ہے اسی طرح قومیں بھی بچوں کی طرح مختلف مراحل سے گزرتی ہیں محضب دنیا میں تو قاتل کو بھی سزائے موت نہیں دی جاتی لیکن کیا ہم لوگ تہذیب کے اس مرحلے میں اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں یا ہم ابھی سٹون ایج یا کسی قبائلی نظام میں زندہ ہیں بلکہ اب سچ پوچھو تو قبائلی نظام میں ایک خاص طرح کا وقار ایک بھرم ایک شرم ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے ایک کلاس ہوتی ہے دشمنی کے بھی عدب آداب ہوتے ہیں اس طرح نہیں ایک دوسرے کے کپڑے نکالتے ہیں پورے کا پورا ہمام ننگا نظر آئے اچھا ہمارا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن ذاتی طور پہ میرے نظیق بدہدی دھوکہ ضمیر فروشی یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن پہ بڑی سے بڑی صدا بھی کم سے کم ہے کیونکہ یہ عوام کو بیچنے کے مترادف ہے لیکن ہمارے ہم عوام فروشی سب سے بڑی تجارت بھی ہے سب سے بڑی سنت بھی ہے سو عوام بنیادی طور پہ خرید و فروخت کی یہ بیلٹ باکس نہیں ہے کچھ اور کہانی ہے ووٹ کو عزت اندادہ لگاؤ جن سے ووٹ لیتے ہیں ان کے رستے روک لیتے ہیں ان کے مستقبل برباد کر دیتے ہیں یا ہے نہیں ابھی لاس پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ جو پتہ نہیں مریم کو بھی پتہ نہیں میں ابھی ادھر سے گھدرا ان کا جو جاتی عمرے والا ہے کھاتا پھر دوبارہ پتہ نہیں انہوں نے مین روڈ روک لی ہوگی تو سروس لین یہ تو حال ہے ان کا مریم کو بھر دوبارہ اتنا کچھ ہو جانے دیکھو بات سنو ایک منٹ جب یہ پہلی بار جدہ نکالے گئے یا بھاگے گئے جو بھی گئے اس وقت جب میں گزرا یہاں سے ہمارا چکے فام آس بیلی پور والا اس سے آگے ہے تو میں وہاں سے گزرا تو مجھے سناٹا اداسی لگی تو میرے دل مجھے دکھ ہوا خاندان سارا جدے جاتو عجیب سا ایک ویرانہ تھا تو میں نے ایک کولم لکھا تھا مجھے آج بھی یاد ہے جاتی عمرہ سے صدا آتی ہے تو اس وقت مجھ سے جرم سرزد ہوا کہ میں نے کہا پروردگار ان لوگوں کو باعزت طریقے سے اپنے وطن لوٹنا نصیب کر یہ ریکوڈ پہ ہے میرے کولموں کے بے شمار مجموع ہیں ان میں سے کسی ایک میں یہ کولم شامل ہے یہ رستے روک لیتے ہیں یہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں میں چند دن پہلے میں نے اسی پروگرم میں میں نے اپریشیٹ کیا تھا مجھے پتا چلا کہ حمزہ شاہباز نے پروٹوکول وغیرہ کا نہیں رکھا مجھے نہیں پتا مجھے یقین نہیں آیا لیکن اگر نہیں رکھا بہت اچھا کیا ہے جن لوگوں کو جن معاشروں کو برا بھلا کہتے ہو اور بے رہ روی کا شکار قرار دیتے ہو ان کو دیکھو اور ڈوب مرو وہاں یہ کام نہیں ہوتے یہاں اور تانا کہ تو بڑے بھاشن اور لیکچر دیے جاتے ہیں یہ بھی کرو تو یہ بھی کرو مجھے کبھی کوئی ہمارا ریلیجس سکولر اس پہ بولاؤ کہ یہ کیا ہے توہین کر رہا ہے تم اپنے دین کی یہ سارے جو تم نے زندگی اتنی پیاری ہے دفعہ کرو کوئی اور کام کر لو کیا لیں صحیح حضرت صاحب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں وزیراعظم کے لندن دورے کی وزیراعظم شہباز شریف اپنی پوری کابینہ کے ہمرا نواز شریف سے ہدایت لینے لندن پہنچ گئے ہیں ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ نواز شریف سے جھوک کر گلے مل رہے ہیں کیا تفسرہ کریں گے دیکھیں شہباز صاحب کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے ان کی نازک کمریہ بہت دیر سے اور جنرلی میں یہ بات میں تنزیہ نہیں کر رہا بڑی دیر سے ان کا جنرلی پرابلم ہے اور احترام کا مطلب جھک کے ملنا نہیں ہوتا احترام کسی اور چیز کا نام ہے جس کا وہ بارہا ثبوت دے چکے ہیں ان کو ضرورت نہیں بہرحال آخری بات اس سلسلے میں مجھے یہ کر رہی ہے کہ مریم اگر جتنی عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کے لیے اس سے چوتھائی عقیدت اور محبت وہ عوام کے لیے محسوس کریں تو اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارا ملک سوبر جائے قطن نہیں ہے لیکن بہرحال بہرحال ٹھیک حضرت صاحب وزیراللہ حمزہ شہباز نے لاہور میں پانی کی قلت کا نوٹس لیتے ہوئے واسا کو حکمات چاری کرتی ہیں لیکن پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ واسا نے کافی عرصہ پہلے بھی ایک کیمپین شروع کی تھی پھر گندے پانی کی آرسنک پتہ نہیں کتنا ہے اچھا پھر ایک اور کیمپین شروع ہوئی کہ گھروں کے باہر گاڑیاں دھونے والوں کو جرمانہ کیا جائے گا کیا بنا اس کا یہ آئین جیسے ڈھکوسلے ہیں آئین لکھا ہوا ہے پڑا ہے جلد پڑی ہے میرے پاس بھی یہیں کہیں پڑا رول رہا ہوگا کچھ بھی نہیں تو کیا بنا اس کیمپین کا بے شرموں کی طرح گاڑی دھونے کے بعد پائی پھینک دیتے ہیں پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس پہ عمل درامت عمل درامت پاکستان کی کبھی کسی چیز پہ ہوا ہی نہیں قانون بنانے کا مجھے دو میں شام تک تمہیں بے شمار قانون بڑے عوام فرنڈی قسم کے بنا دیتا ہوں دیکھو بات سنو اگر یہ واقعی سیریس ہیں تو میں ان کو ایک ٹپ دیتا ہوں اور میں بندے کو نہیں جانتا میں ملا ہی نہیں یہ بندہ انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی اس کے لیے اس کے لیے نہیں صوبے کے لیے وہ راوی اربن پروجیکٹ کا سی او ہے اچھا مجھے تو اس کا نام بھی نہیں یاد آ رہا ہے ہاں وہ بڑا بہت بڑا گناہ ہو گیا اس کا نام امران امین ہے امران سے ملتا رہا ہے اچھا وہ بچارہ جان مار رہا ہے اس کے پاس بیت تہاشا ایکسپیرینس بیرون ملک ایکسپوئیر سب کچھ ہے اس کے سپرد کرو ٹاس دو چھے مینے میں نتائج دو دیکھو کیا بنتا ہے لیکن نہیں چونکہ ہم نے ہر کام کو سیاست کی بھٹی میں جھونکنا ہوتا ہے کیونکہ بھٹیوں کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق ہے جی حضرت صاحب مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے سٹے وید اس ویلکم بیک حضرت صاحب اوورسیز کی طرف سے بہت زیادہ رسپونس آیا ہے سما کے پیپ لیٹ فارم سے پچھے پروگرام میں آپ نے ان کے ووٹ کے حق پر نظر سانی کے فیصلے پر جو بات کی لوگ اسے بہت خوش ہیں دیکھیں بدکسوتی یہی ہے کیا کریں ان سے نجات کیسے حاصل ہو ان سے جان کیسے چھوڑائی جائے یہ اپنی بوٹیوں کے لیے عوام کے بکر زبا کرنے والے لوگ ہیں یہ قومی نہیں صرف اور صرف ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں ان دے لانگ رن چاہے بھیڑا خرق ہو جائے ہر شئے کا دیکھو پہلے بھی میں نے کہا تھا میں ریپیٹ ہی کروں گا میں نے کونسی نئی بات کرنی ہے بھائی کہ اوورسیز ہمارا سرمایہ ہے لیکن ان کو پتا ہے ان کو بہت اچھی گھر پتا ہے کہ مجورٹی چونکہ ان کا ایکسپوئیر ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں انہیں کسی تھانے کچھلی کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں کسی امینے ایم پی ایش ایم پی ای کی ضرورت نہیں ہوتی وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کے پاس ایکسپوئیر ہے ان کے پاس تجربہ ہے وہ دنیا دیکھ چکے ہوتے ہیں ان کا چیزوں کو جاننے کا سمجھنے کا انداز مختلف چونکہ وہ بھاری اکسریت امران کے ساتھ ہیں اس لیے ان کو تقلیف ہے اور یہ واردات سے باز نہیں آئیں گے اور میرے نزدیک یہ وطن دشمنی ہوگی یہ کیا عجیب و غریب لوجک ہے بھئی حضرت صاحب ان کے نوٹ لینے ہیں نہیں بات چھنو ان کے ووٹ چاہیے ان کو نوٹ چاہیے ان کو ووٹ نہیں چاہیے خدا کا خوف کرو کہ نوٹ چاہیے ووٹ نہیں چاہیے جی آپ کیا کہہ رہے تھے حضرت صاحب کا پیس کانفرنس میں بڑی متنازر بات کی انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیس پاکستانیوں کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں انہیں ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے سبحان اللہ سارا کچھ بیرونے ملک ہے اوہ بھائی بندہ پوچھے آصف زرداری صاحب کو کہ آپ پندرہ سو چھبیس میں رہ رہے ہو زمینی حقائق ہے پندرہ سو چھبیس میں رہ رہے ہو آپ جب بابر آیا تھا وہ کونسا زمانہ جا رہا ہے کونسے زمینی حقائق اور پاکستانیوں کو نہیں پتہ ہوتے زمینی حقائق بیرونے ملک پاکستانیوں کے ٹپس پہ ہوتے ہیں اور دوسری بات بھائی وہ ان کے پورے کے پورے خاندان پیچھے ہوتے ہیں ان کی ماں بہنیں یہاں بیائیویں بھائی یہاں ہیں تائے ہیں چچا ہیں کدنس ہیں پوری کے پوری فیملیز پیچھے ہوتی ہیں جن کو وہ فیٹ کر رہا ہوتے ہیں وہ پیسے وہ مجرے کے لیے بھیجتے ہیں ان کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہوتا ہے جو اپنے ان گھرانوں کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں جن کو یہ ملک فیڈ نہیں کر سکتا وہ باہر بیٹھ کے کماتے ہیں ادھر اپنے خاندان پالتے ہیں اور ادھر اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کا ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں باقی ان کے پاؤں کے نیچے بٹیرہ آیا ہوا ہے جو چاہیں کر لیں یہ اچھا یاد رکھنا میں پاکستان سے باہر میں کتنی بار گیا ہوں اور میرا اپنا خاندان آپ جانتے ہو تین بہنیں میری بار ہیں ایک امریکہ میں ہے دو انگلینڈ میں ہیں ان لوز میرے ساری بار ہیں ان اس ایک ہیوچ فیملی پتہ نہیں ان کے تیرہ چودہ گھر ہیں وہاں ان کو نہیں پتا پاکستان کا واہ زمینی حقائق سے آپ واقف ہو سبحان اللہ اسی لیے سرزمین کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا کہ آپ واقف ہو کہ لوگوں کو بیوکو کیسے بنانا ہے ٹیمپرنگ کیسی کرنی ہیں قانون سادھیاں کس طرح کرنی ہیں جس میں الٹیمیٹلی کبھی سنا یہاں کبھی کسی تگڑے بندے کو سزا ملی ہو یار خدا کا خوف کرو جلنے بھری پڑی ہیں جا کے سربے تو کرو صحیح پتہ تو کرو جلنوں میں کبھی کوئی وارداتی یا واقعی کوئی گینگسٹر کوئی بنارسی ٹھگ شامل ہے ان کے تو فیصلے ہی نہیں ہوتے چھوڑو زمینی حقائق اور اس زمانے میں دیجٹل ایج ہے بھائی ہر شے موجود ہیں نیٹ پہ موجود ہیں ان کو نہیں پتا ہے ان کو پتا ہے اسی لئے ملک کا یہ حال ہے کیونکہ ان کو پتا ہے چھوڑو یہ کیا جواز ہے واردات کرنی ہیں اگر ان کے پاس اختیار ہے کر گزریں ٹھیک یعنی حکومت بیرون ملک سے چل سکتی ہے لیکن پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے بیرون ملک افسوس کا مقام ہے آگے بڑھتے ہیں حضرت صاحب حمزہ شہباز نے عبدالعلیم خان کو سینئر وزیر کی پیشکش کیا ہے جو انہوں نے شکریہ دا کرتے ہیں واپس کرتی ہے حمزہ شہباز نے یہ آفر کر کے اچھا کیا اور علیم خان نے یہ آفر مسترد کر کے شکریہ کے ساتھ بہت ہی اچھا کیا اوہ بھئی ان کے لیے کون سی نئی بات ہے یہ اقتدار اوہ میرا خیال ہے کہ ہیز ہرٹ ہیز ڈس اپوائنٹڈ ڈس ایلوشنڈ تو جس بندے نے اتنی قربانیاں دی ہوں اور اس کے بعد پھر وہ ٹھیک کیا جو کیا اور سینئر منسٹر پہلے بھی تھے بھئی اس بندے نے اس وقت بھی استیفہ دے دیا تھا ان لوگوں کے ساتھ بیسے زیب بھی نہیں دیتا سچی بات میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ناتکہ بند کی یہ رکھا ہے جب یہ پی ٹی آئی کے لیے دن رات دامے درمے سخنے مدد کر رہا تھے پارٹی کی منت کر رہا تھا مال شال چھڑو وہ تو بندہ لگاتا ہے میں نے آئی اپ سین ام برکنگ فردو پارٹی لائک اکلاک اپنے بندے اپنے وسائل اپنی محنت اپنا سارا کچھ نتیجہ عثمان بزدار واو ہے چلو حضرت اگلا سوال کرنٹ افیر سے ذرا ہٹ کر ہے آج کل ایسے بہت سے واقعات ریپورٹ ہو رہے ہیں جس میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جنریشن گیپ بھیانک حد تک بڑھ چکا ہے یقیناً دو جنریشنز میں گیپ ہوتا ہے لیکن اب گیپ ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی آپ بتائیں اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے نہیں بٹا اس کو کم کرنے کے لیے نہ حکومتیں کچھ کر سکتی ہیں نہ میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں پہلی بات تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت ریلیونٹ سوال ہیں یہ سیاست رگڑنے سے پیتر ہے کہ اس طرح کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جائیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سوچنے کا موقع ملے ضروری نہیں ہے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہو لیکن کم از کم بندہ ٹرگر تو کرتا ہے لوگ سوچتے ہیں دیکھو جنریشن گیپ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی میں ریپیٹ کر رہا ہوں جنریشن گیپ نام کی کتن کوئی چیز نہیں ہوتی یہ دراصل کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے دیکھو ایک سو سال کا آدمی بھی اگر ایک ٹینیجر سے کامیابی کے ساتھ کمیونکیٹ کر لے تو there is no gap آپ جانتے ہو میرے بچوں کو اچھی طرح آتم is mashallah 20 آشم is 16 محمدہ is 20 کبھی مجھے تو نہیں لگا کہ کوئی جنریشن گیپ ہے نہیں we happen to be the best of friends communicate کرتے ہیں بات کرتے ہیں اچھا ایک میں نے کہا نا کہ سو سال کا آدمی بھی اگر ٹینیجر کے ساتھ communicate کر سکتا ہے تو کوئی gap نہیں لیکن اگر چالیس سال کا آدمی بھی بچوں سے communicate ہی نہیں کر سکتا تو gap ہی gap ہے ہم آپس میں ٹیم کے طور پر جب کام کرتے ہیں تو brain strong کرتے ہیں سوچتے ہیں تو میری اور آپ کی ایج میں کتنا فرق ہے میری اور فاروق صاحب کی یا امان صاحب ہماری عمروں میں تو بہت فرق ہے مجھے تو آپ کو لگا کبھی مجھ سے بات کرتے ہوئے مجھے آپ کو لگا کبھی نہیں حضرت صاحب تو آپ تو محمدہ کا ایج گروپ ہوں وجہ اوہ بھائی communicate کرنا مقالمہ اور یہ ہے communication کہتے کس کو کہ آپ دوسرے کی بات کو سمجھو اور بہترین انداز میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرو dictate کرانے کی نہیں وہ بھلے ٹیم کی شکل میں ہوں الات کی شکل میں ہوں باقی اگر ایک بڑھا خوتھٹ ہے اس کی سوئی کہیں فسی بھی ہے وہ سمجھنے سے انکار ہے وہ ایکسپشنز تو ہو سکتی ہیں میں نہیں بلیگ کرتا مجھے نہیں کبھی محسوس ہوا میری تو اپنے بچوں کے ساتھ کوئی جانریشن گیپ نہیں ہے ایکسیلنٹ کمیونکیشن ایکسیلنٹ یعنی کہ جانریشن گیپ نہیں ہے کمیونکیشن گیپ ہے صحیح حسن صاحب مجھے یہاں پر بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم ریپیڈ راوند کریں گے سو ستے ویڈاست سوالات بہت زیادہ ہیں اور وقت کم ہے سو ہم ریپیڈ راوند کر لیتے ہیں میں آپ سے جو سوال کروں گی آپ نے ون لائنر جواب دینا ہے اگر نا جواب دینا چاہے تو پاس کر دیں زیادہ تر جو سوالات ہیں وہ ہماری ویورز اور سوشل میڈیا کی طرف سے ہیں سو میں پہلا قویشن پوٹ کرتی ہوں آپ سے نواز شریف نے وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو لندن کیوں طلب کیا بھئی پرانے وقتوں میں جو ڈی سی وی سی ہوتا تھا وہ پٹواریوں تحصیل داروں کانوگوں کو طلب کیا کرتا تھا تو انہوں نے اپنے پٹواری طلب کر لی ہے بلاول بھوٹو نے کہا ہے آئین پر حملے ہو رہے ہیں آئین نہ ہوا سومنات کا مندر ہو گیا بھئی یہ کتنوہ حملہ ہے آئین پر پہلا ہے کہ ستروںہ ہے شباز شریف کہتے ہیں کپڑے بیچ کر آٹا سستہ کروں گا بھئی یہ سارے کپڑے بھی بیچ دیں زیادہ زیادہ دو چار دس خاندانوں کا پیٹ بھر جائے گا بیچنا ہے تو ایون فیلڈ بغیرہ بیچو کوئی مدھو کوئی ڈھنکی چیز بیچو کوئی جاتی عمرہ بغیرہ پر نلہمی لگاؤ گا اس طرح کا کام کرو جی شیخ رشید نے کہا ہے پاکستان میں جمہوریت سوا نیزے پر ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں مو پیڑا ہوئے دہ گلی چنگی کر رہا ہو بھائی سوا نیزے پر سورج آئے گا روز محشر قیامت کے دن اگر یہ قیامت پر ڈکٹ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ورنہ وہی بات سری لنکا میں جاری شکل چنگی ہے دہ گل بھی چنگی کر لو جی سری لنکا میں جاری معاشی بدحالی کے بعد لوگوں نے سیاست دانوں کی املاک کو آگ لگا دی اسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں غیور اور باشعور عوام لیکن سچی بات ہے سری لنکنز بھی اس میار پر پورا نہیں اترتے چونکہ ان کو بھی اب ہوش آ رہی ہے جب چگہ سڑ گیا ہے پوری طرح جی نیکسٹ شباز گل نے کہا ہے جب سے حمزہ شباز آیا ککڑی کے رے ڈبل ہو گئے ہیں حضرت صاحب یہ ککڑی کیا ہے یہ پتہ نہیں ککڑی ہے یا ککڑی ککڑی تو تر کو کہتے ہیں آج کل تروں کا موسم ہے میری تو فیوریٹ ویڈیٹیبل ہے لیکن مجھے نہیں پتا ککڑی ہوگی چونکہ اسی کئی اخباروں میں میں ہنگامہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت قیمتیں بڑھ گئی ہیں ککڑی ہوگی لیکن ظاہر ہے کچھ تو بڑھ رہا ہے نا پاکستان میں چاہے مہگائی ہو مہگائی ہو گئی آبادی ہو گئی یہی کرائیم ہو گیا یہی کچھ بڑھ رہا ہے نا پاکستان میں چلو کچھ تو بڑھ رہا ہے نا مریم نواز نے تنقید کرتے ہو کہا ہے بے فیض ہوتے ہی عمران حکومت دھڑام سے نیچے آگیری جواب ہے مگر پاس پیپلز پارٹی کے ہیلتھ منسٹر عبدالقادر پٹیل جواب بہت تکلیف دے ہوگا یقین ہے پیپلز پارٹی کے ہیلتھ منسٹر عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ صحت کارٹ بن نہیں کریں گے اسی طرح نونلی کے وزیر خزانہ مفتا اسماعی نے پی ٹی آئی حکومت کے کچھ اچھے پروجیکٹس جاری رکھنے کا اندیا دی ہے ویری ویل دان ان سب کو بہت مبارک ہو یہ کلچر کی تبدیلی کی طرف ایک بی بی سٹیپ ہے چھوٹا سا قدم ہے ورنہ ہمارے ہاں تو جو اچھا برا تو چھوڑو آپ اچھا ترین کام بھی ہے نا پچھلی گورنمنٹ کا پچھلے حکمرانوں کا یہ ہاتھ بہت سارا ہوا تھا چھوڑو جی پرویز الائی کے ساتھ ان کے بہت سے منصوبے انہوں نے کھٹائی میں ڈال دیئے یہ تو ون ون ٹو ٹو بھی کھانے لگے تھے لیکن بہرحال بہت اچھی بات ہے اور یہ انڈریکٹلی اس بات کا اطراف بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں تھینکیو ویری مچ بہت اچھا ہے یہ ان لوگوں کا شکریہ زرداری نے کہا ہے کہ میرے مقدمات میں ایک جج تھک گئے مگر میں نہیں سبحان اللہ زرداری صاحب مجھے ذاتی طور پر اور وہ جوہات کی بنا پر بہت پسند ہیں پاکستان کی سیاست کیا ہے اکینا تھکینا چکینا اکتانا نہیں ہے تھکنا نہیں ہے نہ جھچکنا ہے جو مرضی ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں میں زرداری صاحب کی نہیں میں اس پوری کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ چوری چکاری کے کیس میں لوٹ مار کے فراڈ کے اس طرح کے کیسز میں جاتے اور آتے ہوئے عدالتوں کے باہر ویف اور وکٹری کا نشان پناتے ہیں تو ٹھیک ہیں انہوں نے جو کہا ٹھیک کا جی سلو درانی صاحب اوورسیز پاکستانی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ ملک نہیں منڈی ہے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے اس کی ذرا تشریح کر دیں یہ نہیں 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 اس کی میں نے کیا کرنی ہے بڑی دلچسپ بات ہے آپ کو نہیں پتا مریم باقی سب ساری ٹیم کو پتا ہے کہ سلو درانی میرا پچاس سالہ پرانا بہت ہی پیارا دوست ہے وہ ہوتا ہے وینکور میں کبھی کبھی آ جاتا ہے تو رہنک لگ جاتی ہے ویلن حسن صاحب ریپیڈ راؤنڈ ویل پلیڈ اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اللہ حافظ